اسلام علیکم دوستو کیا حل چاہ رہا ہے آج میں لینے آیا ہوں کبوتر اپنا دنیا پر شہر میں ایک کوکھے والے کے پاس پنجرے والے کے پاس یہاں سے میں نے لینا ہے لکا کبوتر اور یہ بھائی کافی قیمتیں بتا رہا ہے کبوتروں کی یقین کریں ہم نے آری سوچ سے بہر یہ اس نے چار کبوتر لیدہ رکھی ہوئے یہ دس ہزار کا کبوتر ایک کہہ رہا ہے یہ چار کبوتر جو پڑے ہیں اندر یہ جو ابھی آپ پنجرے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی مہنگے کبوتر ہیں لیکن شوک ہے جن کو وہ لے جاتے ہیں تو یہ کہتا اب جو میں نے پہلے بہر دکھائی تھا اب میں چلوں گا بہر انہی میں سے کبوتر لوں گا وہ بھی مہنگے تو ہیں لیکن قیمتوں کی کام ہے انہی میں سے میں نے پسند کیا کبوتر ان کو بھائی کو بتایا ہے کالا رنگ اور اس کا سفید رنگ ہے پاؤں اس کے سفید تو نکا کبوتر اب لینا ہے یہ بھائی پکڑے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی یہ والا ہے یہ لیا ہے یہ لیا ہے میں نے اب پانچ سو روپے کا ایک کبوتر ہے یہ لکا کبوتر ہے مادی ہیں میرے پاس گھر میں ہیں تو نر بھی چاہیے تھا سار زیارہ بچوں کی موسم ہے تو یہ بچے نکالیں گے یہ اب میرے گھر میں دو مادی ہیں پہلے یہ ان کے لیے میں لے کے آئے ہوں نر یہ دونوں مادی ہیں دونوں لکے ہیں یہ زیادہ اڑنے والے نہیں ہیں یہ صرف گھر میں پھرتے ہوئے سونے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں کافی یہ زیادہ اوپر ان جاتے ہیں دوستو یہ تھی آپ کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تو اپنے رائے دیجئے گا کبوتر کس سے لگے آپ کو اچھے لگے ہیں یہ ہے سفید پاؤں والی مادی میرے پاس اس کے لیے میں لے کے آئے ہوں تو نر تھا پہلے میرے پاس وہ کہیں نکل گیا اڑایا تو چلا گیا پتہ نہیں چلا کہاں گیا تو شاید کوئی جنور وغیرہ اس کو کھا گیا بہر نکلا ہے تو گھر سے کسی ساتھ میرے فاصل وغیرہ ہے نا تو آبادی نہیں ہے میری گھر کے سیڈ پر تو وہاں پر کافی جنور پر ہوتے ہیں وہ جو کبوتروں کو کھا جاتے ہیں نکل گیا تو اب بھی میں آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ کبوتر تھا تو اب کیسی ویڈیو ہوگی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات